گڑیا فارس اس کے کمرے میں داخل ہوا جی بھائی وہ سیدھی ہو کر بیٹھی جب سے آئے ہیں تم کمرے میں بند رہتی ہو چلو آج رہا تمہیں باہر دنر کے لیے لے جاتا ہوں نہیں بھائی میرا دل نہیں کہیں جانے کو اس نے رخ دوسری طرف کیا گڑیا کیا ہوا ہے فارس نے اس کو تھوڑی سے پکڑا کچھ نہیں بھائی تم جانتی ہو تمہارا یہ مرجھایا ہوا چہرہ مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا پلیز میری جان خوش رہا کرو بھائی کس کے لیے خوش رہوں اس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا تھا کیا تمہارا بھائی اس قابل نہیں کہ تم اس کے لیے خوش رہنا سیکھو پلیز ایسے مت کہیں بھائی آئی ام سوری میری غلطی ہے تم میں میری جان اٹکی ہے ایرا جب تم خوش ہوتی ہو تو میں بھی خوش ہوتا ہوں جب تم اداس ہوتی ہو تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے بھائی میں خوش ہوں دیکھیں وہ مسکرائی آخر وہ اپنے بھائی کو بھی اداس نہیں کرنا چاہتی تھی میری بچی فارس نے اس کی پشانی پر ہونٹ رکھے آج رات کے لیے پھر تیار ہونا باہر ڈینر کرنے جانا ہے جی بھائی میں تیار رہوں گی آپ فکر نہیں کریں وہ مسکرائی چلو میں اب فریش ہوتا ہوں تھوڑا ریسٹ کر لوں اوکے بھائی وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا شام کے وقت علایہ محویرہ اور آریان شاپنگ کے لیے مارکٹ آئے تھے علایہ نے آریان کی پسند کی فروک لی اور آریان نے اس کی پسند کا تھری پیس لیزہ نے اپنی پسند کا ڈریس لیا اور عشاء نے بھی اپنی چیزوں کے لیے سب کو خوب گھمایا تھا ہر چیز میچنگ کے ساتھ لیتے ہوئے چار گھنٹے کی شاپنگ کرنے کے بعد وہ تھک کر ریسٹرنٹ میں داخل ہوئے ہاں بھائی چھوٹے نمونے کیا کھاؤگی تم آریان نے پوچھا بہت بھوک لگی ہے آریان بھائی کچھ بھی کھلا دیں مینڈک کی بریانی کھاؤگی آریان نے اسے چھیڑا اخ کتنے گندے ہیں آپ اس نے مو بسو رہا آریان کھانے کی ٹیبل پر ایسی باتیں کر رہے ہو محویرہ نے اسے ٹوکا کیا کروں ماما ایک تو اس چھوٹے نمونے سے مزاگ کرنے میں بہت مزا آتا ہے اوپر سے یہ جو اس کے ناک پر چوٹ لگی ہے اس سے اور بھی فنی لگ رہی ہے یہ وہ ہستہ ہوا بولا پھو سن رہی ہیں آپ ایشا نے معصوم چہرہ بنایا آریان نہیں چھیڑو اسے مہا نے اسے گھوری سے نوازا ویٹر آیا اور آریان نے سب سے پوچھتے ہوئے کھانا آرڈر کیا لیزا تمہاری کوئی چیز رہ تو نہیں گئی پھر گھر جا کر نہ کہنا زائشہ بولی نہیں ماما سب لے لیا ہے آپ پیشہ سے پوچھ لیں مجھ سے زیادہ واویلا تو اس کا ہوتا ہے میں نے بھی سب کچھ لے لیا ہے ایشا نے آنکھیں سکوڑتے ہوئے کہا فارس کی گاڑی ریسٹرانٹ کے آگے رکی ایرا اور وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے ریسٹرانٹ میں داخل ہوئے فارس نے بلیک تری پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور ایرا نے بلیک ٹاپ پہنا ہوا تھا وہ دونوں ایک ٹیبل کی چیرز کو کھینجتے ہوئے بیٹھے جو کہ فارس نے پہلے سے ہی بک کروا لیا تھا کھانا کھاتے ہوئے ایشا کی نظر فارس پر پڑی پہلے تو اچانک اس کے موں سے سپر وین انکل نکلنے والا تھا لیکن اگلے ہی پال اس کے مون اس نے اپنے موں کو لوک لگایا کیونکہ سمندر میں ڈوبنے والی بات اگر یہاں کسی کو معلوم ہو جاتی تو اس کی خیر نہیں ہونی تھی ایرا کو عجیب بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جی بھائی میں ٹھیک ہوں ایرا نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا جہاں آریان بیٹھا تھا بدکسپتی سے آریان کی پشت اس کی طرف تھی پھر کسے ڈھونڈ رہی ہو کسے کو نہیں بھائی جلدی کھانا آرڈر کریں بس مجھے گھر جانا ہے ہم کرتا ہوں تم ریلیکس ہو جاؤ جی میں ٹھیک ہوں اس نے کھانا آرڈر کیا سپرمین انکل ادھر دیکھیں نا ایشا دل ہی دل میں کہہ رہی تھی ایشا کھانا کھاؤ دھیان کہاں ہے تمہارا زائشہ نے اسے ٹوکا کہیں بھی نہیں ماما کھا رہی ہوں کھانا اس نے پلیٹ پر گردن چھکائی فارس کا موبائل رنگ ہوا تو اس نے جاکٹ کی پاکٹ سے نکالا گڑیا ضروری کال ہے میں سن کر آتا ہوں یہی رہنا اوکے اوکے بھائی جلدی آ جائیے گا وہ موبائل کان کو لگاتا ہوا اٹھا ادھر ایشا نے ایک سائٹ پہ جاتی ہوئے اسے دیکھا اس نے کوک کا گلاس اٹھا کر ہونٹو کو لگایا اور جان بوجھ کر آدھا گلاس اپنے کپڑوں پر گرا لیا اوئی چھوٹے نمو نے اٹھارہ سال کے ہو گئے ہو تمہیں اس دنیا میں آئے اور تم نے ابھی تک کھانا کھانا نہیں سیکھا آریان نے اس کی گردن کے بیک پر ایک تھپکی لگائی ایشا نے مو بسورتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اس سے پہلے وہ کچھ کہتی زائشہ بول پڑی یہ کیا کیا تم نے سارے کپڑے خراب کر لیے ہیں دھیان کہا تھا تمہارا ماما دھیان ادھر ہی تھا بس ہاتھ سے پھسل گیا گلاس ہاتھ سے کیسے پھسل گیا ٹھیک سے پکڑنا تھا نا چھوڑو زائشہ بچی ہے وہ بھی محویرہ نے زائشہ کو چپ کر آیا لیزہ بیزاری سے آنکھیں گھمانے لگیں اور علایا ایشا کی باتیں انجوائے کر رہی تھی جو ایشا اسے کلین کر کے آؤ محویرہ نے جیسے ہی کہا ایشا کی آنکھیں چمک اٹھی جی میں ابھی واش روم جاتی ہوں وہ تیزی سے اٹھی رکو میں جاؤں گی تمہارے ساتھ زائشہ نے کہا اور ایشا کو فکر لاحق ہوا نہیں ماما آپ کیوں تکلیف کر رہی ہیں بس اسے کلین ہی تو کرنا ہے میں ابھی آتی ہوں وہ بات مکمل کر کے تیزی سے چلنے لگی اسے معلوم تھا دو سیکنڈ بھی یہاں رکتی تو زائشہ اس کے ساتھ جاتی مہا تم دیکھ رہی ہو کتنی تیز ہے یہ کسی کی بات نہیں مانتی زائشہ نے دانت پیستے ہوئے کہا کیوں بچی پہ ہر وقت نراز رہتی ہو عمر کے ساتھ ساتھ ہو جائے گی سمجھدار موم آپ لکھ لیں یہ چھوٹا نمونہ کبھی نہیں صدرنے والا آریان نے ہستے ہوئے کہا آریان مہا نے اسے گھوری سے نوازا وہ چھپ چھپا کر اس سائیڈ پر آئی جہاں فارس کھڑا تھا سوپرمین انکل ایک میٹھی سی آواز فارس کی سماعت میں پڑی تو اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا ہائے وہ بتیسی نکالے اسے ہاتھ ملا رہی تھی فارس نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا ریڈ شرٹ بلیک پینٹ جو ہاف آف کوک سے بھیگے ہوئے تھے ماتھے پہ بکھرے بال اور ناک پہ لگا بینڈج جو اسے مزید فنی ظاہر کر رہا تھا پہچانا کہ نہیں فارس کو یوں گھورتا دیکھ کر اسے خطشہ ہوا کہ وہ اس نے اسے پہچانا ہی نہیں ارے میں وہی جسے آپ نے قریب ہوئی وہ گردن کو اوپر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی کہاں وہ چار فٹ چار انج کی اور کہاں فارس چھ فٹ کا وہ جب بھی سامنے آتی تھی فارس اسے حیرت سے دیکھنے لگ جاتا یہ بات فارس کو عجیب لگی تھی کہ وہ اس کی توجہ کیسے کھینچ لیتی ہے فون پر ہیلو کی آواز نے فارس کو توجہ دیکھ کھینچی میں آپ سے بات میں بات کرتا ہوں اس فارس نے کال ڈسکنیکٹ کی می اشا اس نے فارس کی طرف ہاتھ بڑھایا فارس نے بینہ کچھ سوچے سمجھے اس کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا اسے اشا کا ہاتھ روی جیسا نارم لگا تھا ایکچولی مجھے آپ سے کلاسز لینی ہے وہ آنکھوں کو بڑھا کر کے بولی کلاسز کس چیز کی وہ حیران ہوا وہ آپ تو سپرمین انکل ہیں نا لوگوں کو بچاتے ہیں میں بھی کچھ ایسا کرنا چاہتی ہوں پتہ ہے میری ویر پھو بھی بہت فائٹ کیا کرتی تھی بس مجھے بھی آپ سپر گرل بنا دیں تاکہ میرا بھی لوگوں میں چرچہ ہو وہ اس چھوٹے سنمونے کی بات سن کر حیران ہوا شاید وہ اسے دماغ سے ہلی ہوئی لگی تھی ایکسکیوز می وہ آرام سے چلتا ہوا اپنی ٹیبل کی طرف آیا اور اشا سکتے کی حالت میں وہی کھڑی اسے دیکھتی رہی جو اسے ملنے کے لیے اتنا پلان بنا کر آئی تھی اور وہ اسے اگنور کی اپنی ٹیبل کی طرف چل دیا وہ مو لٹکائے اپنی چیر پر واپس آ کر بیٹھی کیا ہوا کچھ کلین نہیں کیا اتنی دیر کیا کرتی رہی ہو زائشہ حیران ہوئی ٹوٹیوں میں پانی ختم ہو گیا ہے اس نے پلیٹ اپنی طرف کسکائی کیا کیا مطلب زائشہ نے حیرت سے پوچھا چلو گھر جا کے ڈریس چینج کر لینا اشا جلدی کھالو ہم سب نے فینش کر لیا ہے مہاویرہ نے کہا کچھ دیر بعد وہ ریسٹرنٹ سے باہر نکلے کاؤنٹر پر بل کے پی کرنے کے بعد فارس باہر نکلنے لگا جب اریان نے اس کا ایٹی ایم نیچے گرتے دیکھا ایکسکیوز می وہ اس کے پیچھے ریسٹرنٹ سے باہر آیا تھا جی فارس نے مڑ کر دیکھا یہ آپ کا کارڈ گر گیا تھا اوہ تینکیو وہ مسکر آیا اریان کہاں رہ گئے ہو ہم ویٹ کر رہے ہیں علایہ اسے بلانے کے لئے اس کے پاس آئی اس نے سرسری طور پر فارس کو دیکھا ہاں کہیں نہیں چلو چلتے ہیں وہ اس کا ہاتھ پکڑے گاڑی کی طرف چل دیا ایرہ کو فارس نے پہلے ہی گاڑی میں بٹھا دیا تھا وہ چلتا ہوا گاڑی میں بیٹھا ایشا نے بیک میرر سے فارس کو مو بسورتے ہوئے دیکھا اسے دیکھ کر فارس نے اپنی نظروں کا رخ بدلا اریان نے ٹرن لیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی ایرہ آنکھیں ونگ کیے بیک سیٹ پر ٹیک لگا کر بیٹھی تھی جیسے ہی اریان کی گاڑی ایرہ کے پاس سے ہوتی ہوئی گزری ایرہ نے آنکھیں کھولی وہ ایک سائٹ سے اریان کی ایک جھلک ہی دیکھ پائی تھی اسے ایک عجیب سا احساس ہوا اس کا دل مچلنے لگا تھا اس نے ونڈو سے باہر دیکھا تو وہ گاڑی باقی گاڑیوں کے ساتھ گم ہو چکی تھی ایرہ کیا ہوا فارس نے اسے یوں باہر جانگتے ہوئے دیکھا تو پوچھا بھائی ہاں بتاؤ کیا ہوا نہیں کچھ نہیں وہ خاموش ہوا نجانے اس کا دل کیوں بیجین تھا وہ شخص آخر کون تھا ایرہ کے دل و دماغ میں ادھم سے مچنے لگے اگلے دن انگیجمنٹ فنکشن کی تیاریاں ہونے لگی گھر کو لائٹننگ اور فلاور سے سجایا گیا آریان اور علایہ کے لیے سٹیج تیار کیا گیا شام کے وقت مہاویرہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی اس نے بلیک کلر کی ساری پہن رکھی تھی وہ کانوں میں ائرنگ پہن رہی تھی جب بلال ریڈی ہو کر اس کے پاس آیا چشمے بددور آج تو قیامت ڈھانے کا ارادہ ہے اس کی بات سن کر مہاویرہ کے ہونٹوں پر مسکراہت بکری ہو گئے آپ کے ڈائیلوگز شروع یہ ڈائیلوگز کم ہیں مائی وائف یہ تو محبت ہے جو دن بہ دن تم سے بڑھتی جا رہی ہے وہ اس کے قریب ہوا بلال دور رہو مجھے ڈریڈی ہو کر نیچے جانا ہے مہمانوں کو ویلکم بھی تو کرنا ہے مہمان ضروری نہیں ہے یا ہیزبنڈ اس نے مہا کو کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کیا بیگم صاحبہ علایہ بی بی آپ کو بلا رہی ہیں دروازے پر دستک دیتے ہوئے فہمیدہ نے کہا ایک تو یہ فہمیدہ بلال نے دانت پیسے چلے میں جا رہی ہوں آپ نیچے پہنچیں وہ ہستی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی علایہ بیٹا مجھے بلایا تم نے وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی جی آنٹ یہ ڈریس مجھ سے سیٹ نہیں ہو رہا پلیز آپ میری ہیلپ کر دیں وہ وائٹ سٹون سے بھری گولڈن کلر کی فروک پہنے پہنے کھڑی تھی جو اس کے پاؤں تک آتی تھی ما شاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہو مہاویرہ نے اس کی نظر اتاری بالوں کا نہایت خوبصورتی سے سٹائل بنائے گولڈن شیٹ کے میک اپ کے ساتھ لائٹ ریڈ لپسٹک لگائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی تینکیو وہ مسکرائی علایہ اس کا ڈریس ٹھیک کرنے لگی جب روم میں آریان داخل ہوا تم یہاں کیا کر رہے ہو مہاویرہ نے کہا آریان کی نظریں علایہ پہ ہی جم گئیں وہ دل ہی دل میں شرمندہ سی ہونے لگی کیونکہ روم میں مہا موجود تھی آریان چلو نیچے جاؤ مہمان آ رہے ہوں گے وہ موم آپ کو شہروز انکل بلا رہے ہیں کیا شہروز مجھے بلا رہا ہے وہ حیران ہوا اوکے علایہ ڈریس ٹھیک کر دیا ہے تمہارا میں تمہارے پاپا کی بات سن کر آتی ہوں ٹھیک ہے اوکے تینکیو وہ مسکرائی تم بھی چلو باہر یہاں کیوں کھڑے ہو باہر نکلتے ہوئے اس نے آریان سے کہا جی جی میوا سبھی آیا آپ جائیں آپ کو لیٹ ہو رہا ہے نا اس کی بات سن کر مہا نے اسے گھوری سے نوازا اور باہر نکل گئی آریان کی نظروں نے پھر سے علایہ کو رخ کیا اس کے قدم اس کی طرف اٹھنے لگے وہ نظریں جھکا گئی وہ مزید اس کے قریب ہوا جاؤ تم یہاں کیا کر رہے ہو اس کا دل دھڑکنے لگا آریان کی نظروں میں خمار ہی چھایا ہوا تھا آریان اس نے علایہ کے ہنٹوں پر انگلی رکھی کاش میں نے اس منگنی کے لیے ہاں نہ کی ہوتی تو آج ہماری ویڈنگ نائٹ ہوتی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا علایہ پہلے تو اس کی بات پر شوکٹ ہوئی بتمیز انسان اس نے اس کے کندے پر تھبکی لگائی کمرے میں آریان کا کہہ کہہ گونجا چلو نکلو یہاں سے نہیں تو میں آنٹ کو شکایت لگاؤں گی وہ اسے دھکا دینے لگی اچھا جا رہا ہوں وہ دروازے کے پاس پہنچ کر مڑا اور علایہ کو فلائن کس کرنے لگا آریان علایہ نے اسے مارنے کے لیے اس پاس کوئی چیز جھونے لگا تو وہ جان چھڑواتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا علایہ